پارک ٹی فینس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم حسنگ رامی بھارت نے اعلان کیا ہے کہ جس ملک نے مزیل کا ناکام تجربہ کرنا سیکھنا ہے وہ ہم سے سیکھ لے کیونکہ دو دن کے بعد ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا عاملی سفتے میں تیسرا مزیل بھی گرانا ہے کیا بھارت مزیل کو گرانے کا ورڈ ریکارڈ قیم کرنا چاہتا ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماث ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساپ مجود بیل کا آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی انویل ویڈیو کی نوٹفکیشن پاسانی موصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناسنگ رامی بھار نے آج اعلان کیا ہے کہ کس ملک نے نقام مزیل کا تجربہ کرنا ہے تو ہم سے سیکھ لے کیونکہ آج پھر بھارت کا آگاش مزیل فضاء میں بلند ہوتے ہی زمین بھوس ہو گیا ہے مزیل تجربوں کی مسلسل نقامیوں کے بعد بھارتی جنرل میڈیا پر بیٹھ کر رونے لگ گئے ہیں بھارت کا آگاش مزیل کا تجربہ بری طرح سے نقام ہو گیا ہے اور اموس مزیل کے بعد بھارت کا اس ہفتے کا یہ دوسرا نقام تجربہ ہے ناسنگ رامی پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دینے والا بھارت کا ایک کے بعد ایک مسائل تجربہ نقام ہو رہا ہے مسلسل مسائلوں کے نقام تجربات کی وجہ سے بھارتی جنرل الحکومت میں شدیل لڑائی دیکھنے کو مل رہی ہے دوسری طرف بھارت میں یہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں کہ مسائلوں کے کامیاب تجربات کرنا کوئی پاکستان سے سیکھ لے یہ اعتراف آپ بھارتی میڈیا بھی کرنے لگ گیا ہے جس طرح سے بھارت کی حالات چل رہے ہیں اس حساب سے بھارت پوری زنگی میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا فوجی ذرائع کے مطابق آج بھار نے اکاش مسائل کا تجربہ کیا جو بری طرح سے نقام ہو گیا ہے پیارے پیارے دوستو بھارتی فوجی حکام نے اپنے نقام تجربوں کو چپانے کی بڑی کوشش کی مگر بھارتی میڈیا نے اس نقام تجربے کو خود ایکسپوز کرتے ہوئے دعویٰ کیا بھارت نے مسائلوں کی تیاری کے لیے پچاس ارب ڈالر خرچ کر دیئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھارت کا ہر دوسرا مسائل تجربہ بھوری طرح سے نقام ہو جاتا ہے پیارے دوستو بھارت کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم مسائل بنائیں اور مسائل بنا کر چھوڑ دیں لیکن وہ پاکستان کی طرح تو کبھی بھی نہیں بن سکتا کیونکہ پاکستان جو مسائل بناتا ہے اس کا کامیاب تجربہ کرتا ہے اور وہ کامیاب اللہ کے حکم سے ہو بھی جاتا ہے بھارت کبھی بھی مسائل بنا لے لیکن پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان کے پاس اور پاکستان عوام کے پاس ایمانی جذبہ ہے جو بھارت کے ساتھ لڑنے کے لیے ہمیں وقت تیار رہتا ہے اور پاکستان کے شیر جوان بھارت کو للکارتے ہیں کہ بھارت تم ہماری طرف دیکھو تو سہی ہم تمہاری آنکھیں نوچ لیں گے کیونکہ پاکستانی عوام ایک ساتھ بھارت پر چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہے اگر بھارت نے کوئی شرارت کی تو پاکستان بھارت پر چڑھ دوڑے گا پھر دیکھیں گے کیا ہوگا پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھئے گا اللہ نگبان